ایک حدیث پاک ہے ایک دن صحابہ رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کی سرپرستی میں ایک جہاد سے واپس لوٹے کافروں کے ساتھ جہاد سے واپس لوٹے تو نبی پاک نے فرمایا کہ ہم رجانا من الجہاد الاسگر الى جہاد الاکبر ہم جہاد الاسگر سے اب جہاد اکبر کی طرف لوٹتی ہیں کفار کے ساتھ جنگ کرنا یہ جہاد الاسگر ہے اور جو اندر کا نفس ہے اندر کا جو دشمن ہے اس کے ساتھ جنگ کرنا یہ جہاد اکبر ہے اور جو کفار کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور جان دے دیتا ہے اسے شہید کہتے ہیں اسے شہید کہتے ہیں اور جو نفس کے ساتھ جنگ کرتا ہے اپنی جان دے دیتا ہے اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں جہاد بن نفس کرنے والے کو دونوں کے عجر ہیں جو جہاد بالکفار کرتا ہے اس کے لیے بغیر حساب و کتاب کے جنت ہے بغیر حساب و کتاب کے بغیر روک ٹوک کے جو کفار کے ساتھ جہاد کرتا ہوا اپنی جان دے دیتا ہے اس کے لیے جنت ہے اور جو جہاد بھی نفس کرتے ہوئے اپنی جان دے دیتا ہے اس کے لیے جنت والا ہے اور جو جہاد بالکفار کرتا ہے سمجھنے والی بات ہے غور والی بات جو جہاد بالکفار کرتا ہے کافروں کے ساتھ جنگ کرتا ہے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتا ہے قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے وَلَا تُقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ جو کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی جان دے دیتا ہے وہ مردہ نہیں وہ زندہ ہے اور جو جہاد بھی نفس کرتے ہوئے اللہ کا ولی اللہ کا دوست دنیا سے چلا جاتا ہے وہ زندہ کیوں نہیں ہے جو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں چلتے چلتے جہاد کرتے کرتے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے جان دے دیتا ہے وہ تو زندہ ہے اور جو منزل تک پہنچ جاتے ہیں جو مقصود تک پہنچ جاتے ہیں وہ زندہ کیوں نہیں ہے جو مکم tombachtہ saja ہم جسرanos جب کوند знак sections جسران 쪽 جو محمق خورد جو محمق خورد جو محمق خورد جو محمق خورر جو محمق خورد لوگ یعق بآ baptี